اسلام علیکم جی ویلکم بیک ہلیمہ کا کچن اور میں بنانے جا رہی ہوں جی آج زبردست مینی پیزا بھی کہنے اس کو وہ بننے جا رہی ہیں اور میں لوں گی تھری کپس آف جو ہے پلین فلاور کے کیونکہ میں نے اتنا ہی بنانا ہے کہ جتنے جی ہم خاص کے فوڈ ضائع نہیں کرنا اس ماہ رمضان کے مہینے میں یا کوئی بھی مہینہ ہو فوڈ ضائع نہیں کرتے رزق کی قدر کرتے ہیں رزق کی بھی خاص اہمیت ہے تو یہ تھری کپس ہم نے لے لیے پلین فلاور کے اور اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنی ہے ایک ٹی سپون جو ہے شگر براون شگر سوفٹ فالی استعمال کر رہی ہوں اور ایک پیکٹ میں ڈالوں گی آزڈا کی یہ ایزی بیک جو ہے ییسٹ یہ اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دینی ہے بسم اللہ دیکھو جی ییسٹ کا ایک پیکٹ اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا اس کے اندر ڈالیں گی ہاف ٹی سپون جو ہے سولٹ اور ایک انڈہ توڑ کے جی یہ ایک انڈہ ڈال دیا تقریباً ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر جو ہے وہ اس میں ڈال دیا اور ایک چمچ بھر کے ہم نے دہی کا جو ہے ڈال لینا جی تقریباً ڈیڑھ چمچ کرنے دہی کا اس کے اندر ایڈ کر دیا اس کو ہم نے کر لینا ہے جی اچھے طریقے سے جو ہے سارے کو مکس بسم اللہ کر کے مکس کر لیا اور اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اویل تو کوئی سا بھی اویل جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں میں اولی وول جو ہے تقریباً فور سے فائیو ٹی بل سپون جو ہے اولی وول کے اس کے اندر ایڈ کروں گی اور اس کو بھی ہم مکس کر دیں گے ایسے اور اب میں نے لیا ہے کوسا کوسا لوک پانی لوک جو ہوتا ہے تو زیادہ کرم نہیں بسم اللہ کر کے ڈالیں گے ایسے تو جتنی ضرورت ہوگی اس حساب سے آپ نے جو ہے استعمال کرنا ہے تو بس تھوڑا تھوڑا گریچولی کر کے ہم نے ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کو جو ہے ہم گونتے جائیں اور اس کی سوفٹ ڈو چاہیے ہمیں ہم نے سخت ڈو جو ہے نہیں بنانی تو اس لیے ہم جو ہے پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو جو ہے گونتے جائیں گی جی تو اے دیکھو جی یہ طریقہ کار ہے اس کو کیونکہ اس کی اگر سخت ڈو ہوگی تو یہ پھولے گا نہیں یہ اسی طرح سے رائز نہیں ہوئے گا ٹھیک ہے تو اے دیکھو جی اس کو ڈال کے ہم نے اس حساب سے اس کی اگر گلوز پھینکے آٹا گوندے تو ہاتھوں کو نہیں چپکتا جی کیونکہ گلوز جو ہوتے ہیں ان کا ایسا ٹیکچر ہوتا ہے ہاتھ سے گوندے تو یہ چپکے گا آپ کے پر گھبرانا نہیں ہے ہمیں چپکو آٹا ہی چاہیے جی جو چپکے وہ ہی آٹا چاہیے ہاتھوں کو تو ایسے اس کو ہم ہلکا ہلکا سا پانی ایسے لگا ہلکا ہلکا سا ہمیں چپکنا چھوڑ دے گا انشاءاللہ ایسے کر کے تھوڑا سا پانی لگائیں گے ہاتھ کو ہم نے ایسے اس کو گوند لینا ہے جی تو دو تین منٹ ہم اس کو گوندیں گے ایسے بس اور پھر ایسے ہی رکھ دینا ہے اس کو ڈالی سمنٹ کے لیے ابھی ہم ڈالیں گے ہاتھ پہ ہلکا سا آئل ہاتھ کی تلی پر دیکھیں اتنا سا اور اس کو ہم ایسے ڈالیں گے تاکہ جو ہے ہاتھوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا چپکنا ہے یہ چھوڑ دے گا بس ڈپے میں آپ گھومائیں پھرائیں اس کو یہ لیں جی اور اس کو ہم نے رکھ دینا ہے کور کر کے ڈیمپ کلوت کے ساتھ کہ یہ جو ہے پنتالیس منٹ کے بعد آپ کو جو ہے یہ دکھائیں گے انشاءاللہ ایلو جی یہ آٹا ہے جو ہم نے گوندا تھا پھر سے پیزے کے لیے پر پلان جو ہے چینج ہو گیا ہے اب اس کا کچھ اور بنے گا پہلے تو تھا کہ اس کی ہم پیزا بنائیں گے پر اب بچوں نے ایک اور فرمایش کر دی ہے تو میں جو ہے وہ ریسپی بناؤں گی اب اس کو جی ہم نے نکال لیا ہے اور ایسے جو ہے خوشکا تھوڑا سا لے کے اس کو تھوڑا سا گوند لیں گے تاکہ یہ نا ہاتھوں پہ سٹک نہ ہو تو ایلو جی اس کا ہم نے ایسے اور اب ہم نے اس کی جو ہے کٹنگ کر لینی ہے ہیر کٹ نہیں ایسے اس کا پیڑا بنا کے اور اس کے اب ہم نے حصے جو ہے اس کے اس کو کٹ لینا ہے اس کے جی ہم نے ایسے یہ اس کے ایسے ہو گیا اور پھر ہم نے اس کے جو مزید جو ہے آپ کو دکھاتی ہوں اس کو رول کر لیں گے بچے جی سکول سے آ چکے ہیں تانوازہ پہ چھواندیاں ہونیاں تو ایلو جی ایسے کر کے ان کو ہم نے چھے بنیں گے اس کے پیسے چھے تو ایسے ایلو جی یہ چھے پیڑے بن گے سایڈوں پہ سکو رکھ دیں گے ایسے ہی اور اس کے بھی ہم نے ایسے ہی یہ دیکھیں کر لیے ایک سایڈ پہ یہ دیکھیں اور اب ایسے خوشکا ٹوڑ کر ان کے ہم نے ایسے ہی ہم نے ایسے پیڑے بنا لیے ہیں سب کے اور اس کو جی ہم نے رولنگ پن کے ساتھ جو ہے اس کو بے لینا ہے تو اس کو راؤنڈ ہم نے راؤنڈ اور اس کو جیسے اتنا نہ موٹا ہو نہ اتنا بریق ہو تو اس کو حساب سے میڈیاں ہاں جی میڈیا میں ہم نے تاکہ ترمیان سننے جی سن لو ایسے کر کے اس کو جیسے ہم روٹی بنا دیں جتنی روٹی پتلی ہوتی ہے تقریبا اتنا ہی جو ہے یہ پتلا ہونا چاہیے جو یہ ہم بیل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے اس کو ہم نے بیلا ہے اس کو ہم ایسے اٹھائیں گے اور یہ ٹرے ہم نے اس کے اوپر ہم نے ایسے بچھا دینا ہے جس کے اوپر ہم نے بیکنگ جو ہے کیا کہتے ہیں جی پیپر وہ ڈالا ہے اب اس کے اوپر ہم نے سوفٹ چیز نکالو سوفٹ چیز جو ہے سپریڈ کریں گے اور اس باقی کے جو ہے یہ ہم نے ساتھ ساتھ بیلتے جانا ہے جی پہلے ہم اس کو بیل لیں انہوں تسی اور یہ ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ تعالی زبردست جو ہے آپ کی یہ والی جو ہے پیزہ ہی کہہ لیں پر یہ ہے جی بند پیزہ یہ بند بنے گی اتنا نہیں اس کو نکالو اس کو ایسے ہم سیم جتنا ہم نے اس کو بیلا ہے بگ بنایا ہے اتنا ہی اس کو ہم نے جی بیلنا ہے خیر سے تو بیلنے کے ساتھ بیلنا ہے یہ جی سوفٹ چیز ہے جو استعمال ہو رہی ہے اور اس کی ہمیں لگانی ہے تھن سی لیر اس کے اوپر اور اس سے پہلے جی میں آپ کو دکھاؤں گی ایک چیز جو ہے اس کو کہہ کہتے ہیں خیممبرٹ اور یہ ہم نے ایسے اس کو میڈل میں رکھنا ہے کیمبرٹ چیز کو میڈل میں رکھے اب سائیڈوں پر جو ہے ہم یہ جو ہے یہ والی ایسے ہم نے سپرائد کر دینی ہے جو یہ والی ہے جو یہ والی ہے جو باس پیپلو تکتے ہیں کہ چیز نہیں ٹیسے بھی یہ ریلی نائس چیز ہے جی یہ والی ایسے ہی ہم نے جو ایجز ہے وہ خالی رکھنے ہیں اور باقی جو ہے سارے اس کے اوپر ہم نے پھلا دینی ہے جی پھلا دینی ہے پھولے پھولے ہتھانا جی پھولے پھولے ہتھانا جی پھولے پھولے ہتھانا اس کے جی اب ہم نے سائیڈوں پر ایسے ایج دیکھو ایسے ہم نے کر لینا ہے اس کو چیز کو جی سپرینکل کر لینا اور اس کو ہم کر دیں گے سائیڈ پر اور ابھی جو ہم نے بیلی تھی ایک روٹی اس کو واپس اس کا ڈکن ہو گئے یہ دیکھیں جی یہ ہم نے جو بیلی تھی نا خیر سے سیم اسی سائیڈ کی ہے ہم نے اس کے میڈل سے جو جو یہ اس کا ڈکن ہے اس کے میڈل سے ہم نے اتنا حصہ جو ہے رمووز کر دینا ہے ایسے تو اس کو اٹھا لیں گے اور جگہ اب اتنی نہیں ہے شاہم ہمیں بہت زیادہ ہوئی یا نہیں تھے تو اس کو ہم نے ایسے جو ہے اٹھا لینا ہے واپس اس کو رکھیں گے ایسے اور ہم نے جنٹلی جو ہے اس کے اوپر اس کو ایسے دیکھو جی ایسے ڈا دینا ہے رائٹ سو یہ اس کی ہو گئی ہے جی بس نکمیز بہا دینی ہے سمجھو اس کو ہم نے نا شرٹ پنا دی ہے شرٹ پنا دی ہے اس کو تو ایسے کر لیں گے آگے آگے کر کے یہ ایک ڈن ہوگی اب اس کے اوپر اگین ہم ڈالیں گے سوفٹ چیز لگائیں گے اور یہ لیئرز لگنی ہے ایسے ہی ان کی ایسے ہی ہم نے سوفٹ چیز لگا لی ہے واٹ والی اور اگین سپرنکل کریں گے جی ہم اس کو جو ہے چیز کو تو یہ زبردست چیزی چیزی جو ہے ہوگا چیزی یوک کو دوائیں ایلو یوک اب ہم جس تو یوک جس تو یوک ابھی ہم اس کو کریں گے سائل پر اور پکڑیں گے یہ والا پیڑا اور اس کو بھی ہم جو ہے بے لیں گے ایسے ہی اس کو اگین میڈل سے ہم نے ایسے جی کٹ لینا ہے اور دوبارہ سے اس کو اٹھا کے اس کے اوپر سیٹ کریں گے تو محنت تو ہے پر محنت میں برکت ہے محنت سے جو چیز بنتی ہے اوڈا ایتے پھر سوا دیتے اوڈا ایتے پھر ٹیسٹ ہے تو ایسے جی اس کو کمیز دوبارہ پینا دی ہم نے یہ سمجھنے اس کا گلہ ہے اور یہ پینا دی اس کو شرٹ تو ہم دوٹ میں بناؤں گی دو تو ایک ڈش ایسے بنے گی اور اب ہم نے ایک اور رول کرنی ہے باقی جو ہے میں بعد میں کروں گی تو یہ تین چار جی چار اس کے اندر ڈلیں گی جو چار جو ہے یہ والے جو ہم نے تیار کی ہیں ابھی میں اینڈ پہ اس کو پر لگاؤں گی کریم پہلے میں اس کو بیل لوں اگین اس کو بیلتے ہیں تو جی last layer تیار ہو رہی ہے total ہم نے 4 جو ہے 4 layers اس کی تیار کی ہیں چار تو ایسے اس کے اوپر چیز ڈال دیں گے ایسے ہی اور جو last والی layer ہے جوڑ گئی ہے پر ہم manage کر لیں گے جی کھول لیں گے جی اس کے اوپر ہم نے کچھ نہیں لگانا اس کے اوپر صرف ایگ لگائیں گے کیا کہتے ہیں اس کو ایگ یوک پر ابھی جو ہے ہم اس کی cutting کریں گے آپ کو دکھائیں گے ہم نے کیا کیسے کرنا ہے جی اس کی cutting تو اس کی cutting ہو گی جی اب تاکہ یہ ہم نے تو ہم نے ایدھے سے جو رہنے دینا ہے تو cutting جو ہے اس کی end سے ہو گیا ایسے ایسے کر کر کے ہم نے اس کی جو ہے cutting سارے کی کر دینا ہے اور یہ جی آج ہمارا جو ہے یہ نمی ڈیش ہے جی ٹرائے کری ہو اور بتانا کہ آپ کی یہ کیسی بنی ہمارے تو انشاءاللہ جی افتار کے لیے ہو رہی ہے تو زبردست لگ رہی ہے تو ہوفیلی جو ہے نائس بنے گی تو ایسے ہم نے اس کے cutting لگا دیئے سارے اور اب جو ہے اس کے اوپر ہم ایگ موسکر 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 اب اس کے اوپر ہم نے جو ایگ کی ایگ لگا دینا جی بس ایک انڈا پھینٹ لے ہو اور جینرس امانٹ جو ہے سب کے اوپر ہم نے جو ہے لگا دینی ہے جی اور اس کے اوپر سیسیمیسیز لگائیں گے اور یہ جی ہمارا خیر سے تیار زبردست ٹرائی کیجئے گا ہوفیلی that you will like it تو یہ چیزی ہے اس کے اندر آپ چیلیز بھی ڈال سکتے ہیں تو میں اب اس کے اوپر اینڈ پہ اس کے رائٹ آن ڈا ٹاپ ریڈ فلیک چیلیز ڈالوں گی سیسیمیسیز ڈالوں گی اور دھنیا تھوڑا سا اوپر جس ٹو لکھتے یہ نائس لگے تو یہ ہو گیا ایسے اب اس کے اوپر باقی کی جو اوازمات ہم ڈالتے ہیں تو ریڈ فلیک چیلی لیں گے کیونکہ ہمیں اپنا بھی تو کرنا ہے نا زبان کا چسکا کہ تھوڑی سی جو ہے یہ ٹیسٹی لگے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر یہ سپرنکل کر دیا جینریس اماؤنٹ تاکہ کھائیں تو پھر اس واد آئے یہ واقعی مزے کا ہے اور سیسیمی سیز جو ہے اس کے اوپر ہم نے لگانے ہیں اب سیسیمی سیز ایسے جینریس اماؤنٹ سیسیمی سیز کی ہمیں ڈال نہیں ہے کیونکہ یہ نائس لگے گا سیسیمی سیز کے ساتھ تو یہ ہو گیا اب ہم نے جو دھنیا کاٹا ہے بریق بریق سا وہ دھنیا ایسے اوپر سپنکل کر دیں اور یہ جی اوون میں جائے گا ہنڈر اینڈ ایٹی گیس مارک پر ہاف این آور سے فورٹی فائف منٹس میں یہ آپ کی جو ہے ڈن ہو جائے گی تو یہ ہے ماشاء اللہ سے تو اس کو اب ہم اوون میں ڈالیں گے پکائیں گے اور جب یہ ریڈی ہو جائے گا پھر آپ کو دکھائیں گے یہ ہے جی لیفٹ اوور جو ہے آٹا جو میں نے گونہ تھا اور اس کے میں نے نورمل جو بن بن بنا لینے ہیں تو اتنے دیکھیں پیڑے میں نے کتنے چھوٹے چھوٹے جیسے نورمل روٹی کا پیڑا ہوتا ہے اتنا پیڑا اور اس کے اوپر ایسے ہے ایگ کی جو ہے ہم نے ایگ وائٹ اور ایگ یوگ مکسی ہے جی میں نے کوئی لگ لگ نہیں کیا انڈہ ویسٹ ہو جاتا ہے ویسے تو اس کے بعد سیسیمی سیز ہیں اس کے پر سیسیز سپرنکل کر دیں گے اور ان کو ہم نے اوون میں رکھ دینا ہے پکنے کے لئے تو انشاءاللہ تالہ یہ بھی جو ہے تو ایسے اوپر ان کے بھی جو ہے سیسیمی سیز بس سپرنکل کر دیں اور نائس جی ہو جائے گا ایل نو جی یہ اور اس کو اب ہم اوون میں رکھیں گے پکنے کے لئے ہمارے بان بن رہے ہیں برگر اس کے اوپر دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں دھنیا پڑا ہوا ہے دھنیا بھی تھوڑا تھوڑا جو ہے دو کے اوپر یا سب کے اوپر ہی دھنیا استعمال ہو جائے گا تو جب بن جائیں گے تو یہ نائس لگیں گے تو ایسے بس سائٹوں پر ہلکا ہلکا دھنیا ہے اور ملتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ میں آئی ہوں افتاری سے واپس کروا کے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنے زبردست اور یہ دیکھیں زبردست بنے ہیں برگر بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں چیز والا چیز میٹ ہو چکی تھی پر یہ ماشاءاللہ ایسے بنا تھا کھایا ہے اور یہ اس کی اندر بھی چیز ہے اگر میں اس کو اتاروں گی تو اس کو پکڑنا ذرا سے کیمرے کو جمینہ میرے کو پلیز تو میں ان کو ذرا دکھاؤں کہ ہم نے جو کٹنگ کی تھی اس کی سائٹوں سے تو یہ زبردست جو ہے دیکھو جی ایسے اٹھا اب بھی تو یہ تھنڈا ہو چکا ہے اگر یہ گرم ہوتا تو آپ کو یہ دیکھیں ناشلی کک ہے اور یہ دیکھیں اس کی لیریں ساری ایک اور یہ اندر چیز اور سوفٹ چیز ساری کتنی نائس کک ہے تو یہ زبردست بنا ہے یہ سمیٹڈ چیز میں ڈپ کر کے یہ کھاتے ہیں پر یہ اب تھنڈا ہو گیا ہے گرم ہوتا تو اس کی اور جی ٹور ہو نہیں تھی تو چلیں ریسپی آپ کو پتہ چل گئی ہے اب اب بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے دو میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ خیر السلام علیکم